نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمدھ شرما 36 گر میں اسی سال ودھان سبا چناؤں ہونے ہیں اور چناؤی سال میں نیتاؤں کے بیچ زمانی جنگ کافی تیز ہو گئی ہے 36 گر کے نگری پرشاستر منتوی نے تو بی جے پی کو ہٹلر کی اولاد تک کہہ ڈالا اتنا ہی نہیں انہوں نے سنگ کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے ڈہریہ نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کے آگریزوں کے لیے جاسوسی آر ایس ایس نے کی شیف ڈہریہ کے اس بیان پر بی جے پی نے خاصی ناراضگی ظاہر کی ہے بات آج اسی پر ہوگی کہ آخر کیوں بیانوں کی لکشمنہ دیکھا پار ہو رہی ہے پہلے ریپورٹ دیکھیا 36 گر میں ویدھان سبح چناؤں سے پہلے جاری زبانی جنگ بیانوں کی لکشمنہ دیکھا لانگنے میں بھی پرہیز نہیں کیا جا رہا تازہ بیان آیا ہے سوبے کے نگری پرشاستر منتوی شیف ڈہریہ کا شیف ڈہریہ نے بی جے پی کو ہٹلر کی اولاد بتا دیا اتنا ہی نہیں انہوں نے بی جے پی کو کال نیمی اور آر ایس ایس کو انگریزوں کا جاسوس بھی بتایا ہے یا کام ہوری سے لیکن آج کانگریز سے اچھیار کے بارے میں ہمارا جاننا چاہئے کہ کانگریز کائی جانتا پاٹی کائی جانتا پاٹی کائی جاننا چاہئے کانگریز سے اچھا سے دیش کے آجادی کے آگ ڷولان ہمار کانگریز پاٹی چلائی یہ ہمارے بھارت مارٹی ہوئے یہ ہمارے کانگریش من کے پون پسینا سے سیچے گے دیش کے آجادی کے آنڈولن کے لئے ہمارے کانگریش پارٹی کے نیتا من کاری کرتا من اپن بجدان دے یہ لئے پاسی چڑے لیکن دیش کے آجادی کے آنڈولن نے چھوڑی اور یہ آرے سے بھارتی جنتار پارٹی کے کاسی کانگریش یہ انگریش من کے چاٹو کانگریش ہے دنیا میں جب بھی تانشہ کا نام آتا ہے تو جرمنی کے تانشہ ایڈولف ہٹلر کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے خاص بات یہ کہ آج کل بھارت کی سیاست میں ایڈولف ہٹلر کا نام نیتاؤں کی زبان پر رہتا ہے دراصل یہ پہلا موقع نہیں جب راجنیتی میں کسی نے کسی کی تلنا تانشہ ہٹلر سے کی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کانگریش کے موجودہ سیم سدھا رمیہ نے پی ایم موڈی کی تلنا ہٹلر سے کی تھی کانگریش مہا سچیف جائرام رمیش بھی پی ایم موڈی کی تلنا ہٹلر اور سٹالین جیسے تانشہوں سے کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں خود راحل گاندھی نے بھی ایک بار کہا تھا جرمنی کا تانشہ ہٹلر بھی چناف جیتا تھا کیونکہ اس کے پاس پورے سنسان تھے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں بھی پورا کا پورا دھانچہ دیتیا جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ چناف کیسے جیتا جاتا ہے حالکہ یہ بات الگ کہ ہٹلر پورن بہومت سے چناف جیت کر چانسلر نہیں بنا تھا ادھر بات بی جی پی کی کریں تو دلی میں پردوشن پر بی جی پی نیتا تجندر پال سنگھ بگا نے سی ایم اروند کیجریوال کی تلنا ہٹلر سکی تھی اور پوسٹر تک لگائے تھے پوسٹر پر لکھا تھا کہ کیجریوال دوسرے شاسک ہیں جنہوں نے اپنے شہر کو گیس چیمبر میں بدل دیا ایسا کرنے والے پہلے ہٹلر تھے ایسا لگتا ہے جیسے راجنیتی میں ہٹلر کا نام لینا ایک چلن سا بنتا جا رہا ہے تو بار بار سوال کھلے ہوتے ہیں کی سیاست میں بیانوں کی لکشمن ریکھا بار بار کیوں پار ہوتی ہے اور اسی مدی پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے حصہ جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے ہیں کانگریس پر پرکتہ ملی برشنو جی ملی جی بہت سواغت ہے آپ کا بی جے پی کا پکش رکھیں گے بی جے پی پرکتہ مکیش شرمان جی مکیش جی آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں چرچہ کی شروعات میں سب سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اب سیاست میں سنسکار کی بات کرنا بیمانی سا لگتا ہے بیمانی سا ہو گیا ہے آخر کیوں نے تھا راج نیتی میں بھاشا کی مریادہ کو تار تار کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بھاشا کا اس طرح اب گرد کے طرف جا رہا ہے ملی جی کا کچھ کہیں گے دیکھیں شیو ڈہریہ جی نو جو کہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اپنے تانہ شاہی نیتی پر چلتی ہے اور جو کی سچ ہے بھارتی انتہ پارٹی جس پرکار سے ہٹلر جرمنی میں جرمن کے جو مول نیوازی ہیں ان کو جو ہے یہودیوں خلاب بھڑکایا کرتا تھا جس پرکار سے وہاں کا پرچار تنتر کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا جس پرکار سے وہ ویروہدیوں کو وہ ساری چیزیں ہمارے دیش میں بھی ہو رہی ہیں ہمارے بھی دیش میں سج بولنا اب گناہ ہو چکا ہے ستیپال ملک جب پلواما گھٹنا کی بات کرتے ہیں اس پر کھلاسہ کرتے ہیں تو انہیں جو ہے ایڈی کا سمبن آ جاتا ہے اور تمام پرکار کی چیزیں ہیں جیسے کہ بھرچ بھوشن جی پر بلاتکار کا روپ لگایا مہیلا پہلوانوں نے تو ان کے فیلات بھی لگاتار کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی تھی وہ دھرنے پر بیٹھے رہے لیکن پولیس کے دوارا انہیں کھیچ کھیچ کر لے جایا گیا تو اس پرکار کی چیزیں ہمارے دیش میں ہو رہی ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کا روئیہ شروع سہی تانہ سہی روئیہ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی ہمیشہ سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کا کام کرتی رہی ہے کینڈری ایجنسیوں کا دروپیوگ کرتی رہی ہے اور سچ کو دبانے کا پریاز کرتی رہی ہے تو اس آدھار پہ شیو ڈہریہ جی نے کہا جو باتیں کہیں وہ شیو ڈہریہ جی نے اس آدھار پہ سب باتیں کہیں تو بھارتی انتہ پارٹی کا روئیہ تانہ سہی تو ہے ہی اور باقی جو دو باتیں کہیں انہوں نے انگریزوں کی مقبیری کرتے تھے تو یہ بات بھی سکتے ہیں یہ سب کو پتا ہے بھارتی انتہ جو ساورکر ہیں وہ جو 60 روپہ پینشن بھی پاتے تھے اس چیز کے لیے انگریزوں کی مقبیری کرتے تھے اور کئی کرانکیواریوں کو نقصان ہوا سنگ کے مقبیری کا تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم دیکھیں اگر اتحاس کی اور جائے اور ورطمان اس تھیتی کو ہم پرکھیں تو وہ واقعی میں ستھ لگتی ہیں کالنے میں پر کچھ کہنا چاہیں گے کالنے میں اس سے بطولہ کی ہے بلکل بلکل کالنے میں والی بات بھی جو ہے بلکل ستھ ہے جس پرکار سے کالنے میں بھگوان کا نام لے کر راکھسی پرویتی کیا کرتا تھا جس پرکار سے دھرم کو روکا کرتا تھا اس پرکار سے بھارتی انتہ پارٹی بھی رام کا نام لے کر گائے کا نام لے کر دھرم کے آدھار پر سامپردیکتہ پھیلانے کا کام دروی کرنے کا کام اور ورڈ بوٹو نے کام بھارتی انتہ پارٹی کرتی ہے کالنے میں بھی جو اپما دی گئی ہے وہ بھی بلکل سہی دی گئی ہے بلکل سہمت اس بات سے مکیش جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے ملیدی جی تو کہہ رہا ہے جو بھی کہا ہے منتری جی نے وہ سب صحیح کہا ہے اگزامپل بھی انہوں نے کہی دے دیا ہیں مکیش جی دیکھئے جب یہ اتنی بات اتحاس کی کرتے ہیں تو ان کو کانگریس پارٹی کے اتحاس کے بارے میں بچانکاری ہونی چاہیے اور بات جب نکلے گی تو لال بہددور سہستری جی کی ہتیا کانگریس کا اسطافنا کانگریس کس اپنا کب ہوئی تھی کیا اس کا ادیس سے تھا تو کل ملا کے آپ دیکھئے تو ان کو جو ہے بات کر کے کہیں نہ کہیں ایسے مددوں پر بات کرنا ہے تاکہ ان کے جو مول کام ہے ان سے لوگ دھیان لوگوں کا دھیان بھٹ کے لوگوں کا دھیان بھٹ کے پورا چھتیز گھڑ امرجل میسن کے گھڑے سے خدا ہوا ہے باہر پر رائیپور پورے پردیش کی رازانی رائیپور رائیپور کا کینڈر جیس تم چوک وہ بھی گھڑے سے خدا ہوا ہے دھول سے بھرا ہوا ہے ان کو اس بات کو چھوڑ کر سب بات کرنا ہے سب بات کرنا ہے اور یہ بات کرتے ہیں ہٹلر کی ان کو یاد نہیں ہے انترہ گادی کی وہ جب یہ لگا کے رکھے تھے یہاں پہ اپات کال کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا کہیں گے اس میں منتری جی کیا کہیں گے منتری جی کہا کیا پاک جنس میں تو یاد ہٹلر کی بات دوسری بات یادی لوگ تنکر کی ہتیا اور لوگوں کی اوپر میں ہتیا چار کی بات جب آتی ہے تو وہ آپ کال کی یاد آتی ہے یہ سب باتیں کر کے یہ اپنے کمیوں کو چھپانا چاہتے ہیں اپنے دائیتوں سے مکت ہونا چاہتے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا تو یہ جواب دینے کے بجائے پہلے اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کی اتیاز ارے بھائی ابھی منتری ہیں آپ جواب دیجئے چھتیز لڑمے لوگوں کا کیا چل رہا ہے جیویں میشن میں کیا حال ہے پردیس کا کیا حال ہے شہر کا یہ جواب ان کے پاس میں ہے نہیں اور یہ منتری بات کریں گے بڑی بڑی ان کو تو اتیاز بھی معلوم ہے نہیں میں جانتا ہوں یہ بات کچھ بھی کریں گے پنڈیت کیا اس لئے جنادیس آپ نے دیا آپ کو پبلک نے دیا ہے کیا ٹھیک مکی جی میں لوٹوں گا آپ کے پاس پبلک نے جنادیس دیا ہے کیا جی مکی جی پوچھیں منتری جی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکی جی میں لوٹتا ہوں میں دوبارہ لوٹوں گا منی جی ہٹلر سے تلنا کر دی ہے بی جے پی کی تانہ شاہی کرنے کے لیے وہ جانا جاتا تھا کس طرح کی تانہ شاہی کی بات کر رہے ہیں آپ پردرشن کرنے کا حق سب کو ہے لوگ تنتر میں اپنی آواز اٹھانے کا حق سب کو ہے پہلوان وہاں پردرشن کر رہے ہیں کسانوں نے پردرشن کیا آپ نے بھی پردرشن کیا جب راہول گاندھی کی سرستہ گئی چناو بھی آپ کرنا تک کچیت گئے بلکل جو باتیں ہیں اس میں بہت زیادہ بولنے کیا اوشکتہ نہیں ہے چاہے ہم پہلوانوں کیا اندولن کو لے لیں چاہے کسانوں کیا اندولن کو لے لیں چاہے راہول گاندھی جی دوارہ سنسد میں سوال اٹھانے پر ان کی سرستہ کو رد کیا جانے کی بات کو لے لیں تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے جو قدم ہے وہ بلکل تانشاہی قدم ہے بھارتی انتہ پارٹی چاہتی ہی نہیں کہ ست سامنے آئے ست کے پال ملک پلواما جو گھٹنا ہے اس پر دو باتیں کہہ دیتے ہیں تو انہیں ایڈی کا سمبن آ جاتا ہے پہلوان اگر ایروت کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے سانسد بھجبوشنڈ جی کا تو انہیں جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے اور جب وہ لوگ دیش کے لیے سمبان دے دیش کے لیے سمبان کمار رہے تھے اس سمجھ جو انہیں کھانے پر بلایا جاتا تھا اور ابھی جب وہ مکیر جی کیا کہنا چاہیں کہ بھاشا کے مریادہ تار تار ہونا بی جے پی کی طرف سے بھی کئی بار دیکھا ہوں کانگریس پارٹی کو ابھی بھی ان کو کہتے ہیں کہ پیر کی نیچے جمین نہیں پھر بھی کمال ہے ان کو یقین نہیں کہ دو ہزار چودہ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تو چودہ سے ادھیت پردیسوں میں تھے انہیں کرموں کے قرن انہیں بیتو کی باتوں کے قرن ماشال اور کنناڈب میں آپ کی جمین کی سکتے ہیں ابھی تو کھلال اس کے بارے میں آپ سوٹی ہیں اور یہاں کیا ہے چودہ سیٹ میں سمتے ہوئے ہیں اور انہیں بڑی بڑی باتیں آپ کے ہیں حال ہی میں دو راکج میں چندہ ہارے ہیں لگا تاراتی ہار ہو رہی ہے جمین تو آپ کے پیرو تلکھی سکتے ہیں لوگ تلطریک ڈیس پہ یادی ہٹلر کی بات کرتے ہیں تو شرم آنی چاہیے اور کال نیمی کی بات کرتے ہیں شرم انہیں آنی چاہیے جو ہٹلر کے قدموں پر چل رہے ہیں ہٹلر کے حساب ہٹلر کی نیتیوں پر جو چل رہے ہیں شرم انہیں آنی چاہیے بیروت کرنے والوں کو نہیں آنی چاہیے سب سے پہلے تو بھی سیم نہیں ہے اتنا بھی تمیج نہیں ہے ارے بات چننے کا سیم اگر سنسد میں رکھ لیتے تو راہل جلدی جی کی سدستہ رد نہیں ہوتی ٹھیک امری جی میں میں دوبارہ امری جی ایک ایک کر کے بات رکھی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آگی اگر آپ دونوں ایک ساتھ بولیں گے مریجی میں لوٹوں کا جی مکیش یہ انکی بدجبانیاں اس پرکار کے اٹھانگ بیتو کی بات ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ لوگ سندرラک ڈیس کے اندر میں یہ違ی آپ حرارت recoil کر رہے ہیں یہDIrs szans کر رہے ہیں اس کے بعد ہٹلر سے تورلہ کر رہے ہیں اے بھائی اتنی دھرگٹی ہو گئی یہ تھکڑ کے اندر میں اب اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا اور بچا ہوا ہے کانگریہ پارٹی کے لیے اس کے بعد اس پرکار کے باتے آپ کیسے آپ نے یہ سوچیے کہ کرناتک میں آپ سے جو حال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیے مکیش جی میں لوٹوں گا مری جی میرا ایک سوال آپ سے ہے میں نے پہلے بھی سوال میں کہا تھا شاید آپ سمجھ نہیں پائے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تانہ شاہی دیش میں ہوتی تو لوگ پردشن نہیں کر پاتے نا جو سب ہی پردشن کر رہے ہیں کسانوں نے کتنے مہینے تک پردشن کیا پہلوانوں کا پردشن جاری ہے آپ نے بھی کئی پردشن کیے ہیں دیش میں اور اگر تانہ شاہی ہوتی تو کرنا تک کچناوں کیسے جیت پاتے آپ دیکھئے تانہ شاہی تو ہے یہ بات بہت ساپ ساپ دیکھ رہی ہے اور تانہ شاہی تانہ شاہی ہونے سے پردشن نہیں کر پاتے ہیں یہ بات نہیں ہے پردشنوں پر جو ہے روک جس پرکار سے لگایا جاتی ہے جس پرکار سے بات ہوتنا نہیں جاتا ہے جس پرکار سے دمر کیا جاتا ہے مکیشی میں لگتا ہوں مکیشی کیا کچھ کہیں گے مکیشی میری آواز آپ تک پہنچ لیے مولیے مکیشی کہیے دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ بے تکی بات کرنے کے پیچھے ان کا کاران ہے لوگ پوچھنے والے ہیں ابھی سراپ بندی کے بارے میں سراپ بندی کرنے والے دو ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کر کے سراپ کو بند کرنے سے روکتے رہے مالو بین کو جانتا کو کیا جواب د ہوگے یہ تو بتاؤ دو ازر کروڑ کا گھوٹالہ کرنے کے لیے سراب بندی نہیں کی ہے سراب بندی کیوں نہیں کی ہے دو ازر کروڑ گھوٹالہ کرنے کے لیے کامرے صحیح کہا ہے کہ جہریہ جی نے جو کہا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی راجعیتاؤں کے بیان پارٹی کے لیے مشکلیں بھی کھڑا کر دیتے ہیں سمیں کی کمی ہیں میرے پاس مریجے بہت دھنواد مکیجے آپ کا بھی بہت شکریہ جڑھ دنے کے لیے موسیقی